بسم اللہ الرحمن الرحیم بردستو اسلام علیکم گوگل ارت کی ایک نئے ویڈیو کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسل ڈیٹا سبریٹ شیٹ کو استعمال کرتے ہوئے گوگل ارت میں امپورٹ کریں گے پچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ پوائنٹ شروع کیے ہیں یہ پوائنٹس میں نے گروپ کی شکل میں ایک ہی بار ایکسل سے گوگل ارت میں امپورٹ کیے ہیں میں اپنی ایکسل شیٹ اوپن کر رہا ہوں جس میں میں نے کچھ پوائنٹس ڈیٹا سیف کیا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کلومیٹر کے اوپر میں نے اپنے ایسٹنگ اینڈ ناردنگ کوارڈینٹ سیف کیے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنے ان یو ٹی ایم کوارڈینٹ کو یو ٹی ایس میں کنورٹ کرنا ہے جس کے لیے میں اپنی سپریٹ شیٹ استعمال کر رہا ہوں تو میں نے اپنی سپریٹ شیٹ اوپن کی ہوئی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کنورجن اب یو ٹی ایم کوارڈینٹس ٹو لیٹی چود ان لانگی چود سب سے پہلے میں ہم نے اپنا زون سلیکٹ کرنا ہے تو میں تکٹی سیون ان میں ہوں اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنا زون انٹر کر لیا ہے اس کے بعد میں اپنے یو ٹی ایم کوارڈینٹ ایسٹنگ اینڈ ناردنگ کو کمپلیٹ سلیکٹ کرتے ہوئے کنٹرول سی کے تحت اپنی سپریٹ شیٹ میں پیسٹ کروں گا جیسے ہی میں اپنا تمام ڈیٹا اپنی سپریٹ شیٹ میں ہیسٹنگ اینڈ ناردنگ والے سیلز میں پیسٹ کروں گا تو آٹومیٹنگ میرے لانگی چود اور لانگی چود کلکولیٹ ہو کر مجھے شو ہو جائیں گے دوبارہ سے چلتے ہیں اپنی ایکسل شیٹ کی طرف اب میں نے اپنی سی ایس وی فائل کریئٹ کرنی ہے اس کے لئے میں اپنی اس ایکسل شیٹ کی ایک کاپی کریئٹ کر لیتا ہوں یا آپ دوبارہ سے ایکسل اوپن کر کے وہاں اپنی نیو شیٹ کریئٹ کر سکتے ہیں میری اس شیٹ کی کاپی کریئٹ ہو چکی ہے اب اگر میں اپنے اس کوارڈنیٹ کو ڈیلیٹ کر بھی دیتا ہوں تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے میں نے یہ شیٹ کریئٹ کی تھی تو یہاں اب میں سٹیشن ڈیلیٹ نہیں کر رہا تو اونلی جسٹ یو ٹی ایم کوارڈنیٹ کو ڈیلیٹ کر کے اپنے لیٹیچوڈ اینڈ لانگیچوڈ کو سپریٹ شیٹ سے سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول سی کے ساتھ اپنی ایکسل شیٹ میں جا کر کنٹرول وی کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا کو پیسٹ کر لیا ہے لیٹیچوڈ اینڈ لانگیچوڈ ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد اب ہم نے اپنی اس فائل کو سی ایس وی فارمیٹ میں سیو کرنا ہے تو فائل کے ٹیپ میں جا کر سیو ایس کریں گے میں اپنی اس فائل کو ڈیسٹ اوپ پر سیو کر رہا ہوں تو یہاں سے ہم نے سیو ایس ٹائپ میں جا کر اپنے سی ایس وی کومن ڈیلیمیٹڈ فارمیٹ کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اپنی اس فائل کو سیو کر لینا ہے میری سی ایس وی فائل کریئٹ ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں گوگل ارد کی طرف میں نے اپنے گوگل ارد ساپٹ ویئر کو آلریڈی اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں ہم اپنے گوگل ارد ساپٹ ویر میں جا کر سب سے پہلے فائل ٹیپ کو اوپن کریں گے فائل ٹیپ میں ہمیں ایمپورٹ کا آپشن ملے گا ایمپورٹ کے آپشن میں جا کر ہم اپنی سی ایس وی فائل کو اپنے گوگل ارد میں ایمپورٹ کریں گے جو وینڈو اوپن ہوگی اس میں ہم نے ڈیلی میٹڈ اپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے نیکسٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے لیٹیچوڈ فیڈ میں جا کر اپنی اسٹنگ سلیکٹ کر لینے ہیں اور لانگیچوڈ میں جا کر اپنی ناردنگ سلیکٹ کر لینے ہیں اس کے بعد فینش بٹن کو پریس کرتے ہوئے ہمارے پاس کچھ میسج ہوگا دو یو وانٹ ٹو اپلائی سٹائل ٹیمپلیٹ جس کے لئے ہم نے یس پر کلک کرنا ہے تو کچھ سیٹنگ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی یہاں سیٹنگ ہم کر لیتے ہیں سیٹ نیم فیلڈ تو اس کے لئے ہم نے سٹیشن والے سیلز کے لئے ان نیمڈ سلیکٹ کر لیا ہے کیونکہ میرے ٹاپ پر کوئی نام نہیں تھا اس لئے ان نیمڈ آیا ہے اس کے بعد کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پوائنٹس جو ہمارے ڈراؤں ہوں گے اس کے لئے میں ریڈ کلر سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آئیکن میں جا کر آپ اپنے پوائنٹس کا سٹائل بھی اپنی مزی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں میں سب سے تاپ یلو کلر کا پوائنٹر سلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد اوکے بٹن پریس کریں گے تو ہمیں یہ ٹیمپلیٹ سیو کرنے کا آپشن ملے گا تو ہم نے اپنے ان ٹیمپلیٹ کو ڈیسٹوپ پر یا کہیں بھی اپنی ریکوائر جگہ پر سیو کر لینا ہے جیسے اسے بٹن پر کلک کریں گے تو ہماری فائل گوگل ارت پر اوپن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ بھی دیکھیں میرے پوائنٹس گوگل ارت میں امپورٹ ہو چکے ہیں لیکن کوئی شو نہیں ہو رہے اس لئے ہم نے سلائٹ بار میں جا کر اپنی اس سی ایس وی فائل کے باکس کو چیک کر لینا ہے جیسے ہی میں نے باکس کو چیک کیا ہے تو میرے تمام پوائنٹس میرے سامنے شو ہو گئے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ